سو سال کا مدرسہ چار ہزار کتابیں اس میں خوران کریم بھی ہے انہیں منسکرپٹ سے ریئر منسکرپٹ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سو سالہ مدرسہ عزیزیہ کو بیہار شریف میں شرارتی لوگوں نے جلا کر رخ کر دیا ہے اب اس معاملے میں عصد الدین اویسی کا بھی بڑا بیان سامنے آ گیا ہے عصد الدین اویسی نے بیہار سرکار پر حملہ بولتے ہوئے کہا جب بھی کسی راجعے میں ہنسہ ہوتی ہے تو اس کی ذمہ داری راجعے سرکار پر ہی آتی ہے اویسی نے کہا ہے کہ بیہار شریف میں مدرسہ عزیزیہ کو آگ کے حوالے کرنا یا مسلموں کی دکانوں کو نشانہ بنانا یہ سب سادش کے تحت ہوا ہے عصد الدین اویسی نے آگے بیان دیا کہ بیہار کے مخمنطری نتیش کمار مسلمانوں میں ڈر پیدا کرنا چاہتے ہیں اس سے پہلے کہ آپ عصد الدین اویسی کا پورا بیان سنیں انہی کی زبانی ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ مدرسے میں لگ بھگ چار ہزار پانسو سے زیادہ کتابیں تھی جس میں قرآن کریم بھی شامل ہے جس کو شرارتیوں نے جلا کر رخ کر دیا ہے تو آئیے اب ہم عصد الدین اویسی کا پورا بیان سنتے ہیں کہ آخر کار انہوں نے اس معاملے پر کیا بیان دیا ہے بیہار شریف میں جہاں پر ایک سو سالہ مدرسے عزیزیا کو جلا دیا گیا ایک مسجد کے منار کو ڈیمیج کیا گیا اور وہاں پر ایک ٹارگیٹڈ مسلم مائنورٹی کے دکانوں کو نشانہ بنایا گیا اس سے صاف ظاہر ہے کہ اس میں بہت بڑی پلاننگ ہوئی ہے اور بیہار کی نتیش کمار اور تیجیسوی کی سرکار کو یہ معلوم تھا کہ نلندہ ایک سنسٹیوڈسٹرک ہے نتیش کمار مکہ منتری کا ہوم ڈسٹرک ہے اس کے باوجود بھی آپ آساسارام میں بھی گبر ہوئی تو یہ سراسر بیہار میں جو کچھ ہوا یہ سرکار کے اوپر ذمہ داری آئید ہوتی ہے کہ انہوں نے وائلینس کو روکا نہیں اور ان کو معلوم تھا ان کے پاس ریپورٹس سینٹرلیزن ریپورٹس تھے کہ یہاں پر وائلینس ہو سکتا ہے دو ہزار سولہ میں بھی اس طرح کا ایک وائلینس نلندہ میں ہوا تھا اور افسوس کی بات یہ ہے کہ وہاں پر ایک مدرسے عزیزیا کو پورا جلا دیا گیا سو سال کا مدرسہ چار ہزار کتابیں اس میں خوران کریم بھی ہے انہیں منسکرپٹس سے ریر منسکرپٹس اس کو جلا دیا گیا ہے اور آپ کے وہاں یہ حکومت کی ناکامی ہے اور آپ دیکھئے کہ نتیش کمار جو ہے انہوں پہ کوئی ریمورس ہی نہیں ہے ان کو کوئی تکلیف ہی نہیں ہو رہی ان کو کل افتار کی پارٹی میں چلے گئے توپی سرپر پہل لیے شال پہل لیے ارے کچھ تو ہمدردی دکھاتے ہیں غم دکھاتے اور وہ آر جی ڈی کا جو نیتا ہے وہ کہتا ہے کہ ٹویٹ کر دیا ہے میں زبان سے بولو نہ کنڈم کرو آپ نے جناب اسد الدین اویسی کا یہ بیان سنا اب آخر میں ہم آپ سے پوچھتے ہیں آپ اس بارے میں اپنی کہہ رائے دینا چاہیں گے ہمیں کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیں ہمیں کمنٹ بوکس میں دینا چاہیں گے